ناظریب ویلکم بیک گفتگو کر رہے تھے سرپرست عالی سنی علماء کانسل کے مولانا محمد صدیق قادری صاحب میں قادری صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں جہاں پہ آپ نے انڈ کیا تھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سرکار کو ہمارے نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسیح حضرات کی جانب سے یہودیوں کی جانب سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی جانب سے کبھی کسی مسلمان نے کسی کے بارے میں کسی بھی نبی کے بارے میں کسی بھی الہمی کتاب کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا اور اس کے جباب میں ظلم کی بات اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے اس کے باوجود شدت پسند بھی ہمیں کہا جاتا ہے انتہا پسند بھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے اور مسلمانوں پر الزامات بھی لگا جاتے ہیں اگر ہم دہشتگرد کہتے ہیں تو بھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے مسلمان تو عزت اور احترام کا اور پیار اور محبت کا درس دیتا ہے دوسروں کا احترام اور لحاظ کرتا ہے اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اور ہمیں ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جاتا ہے ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے جنابی موسیٰ قلیم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے جنابی عیسیٰ روح اللہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں آپ کے موجزے بیان کرتے ہیں اور تورات کی عزت کرتے ہیں انجیل کی عزت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارے لئے قرآن مجید فرقہ الحبید کا قابل احترام ہے اسی طرح ہمارے لئے تورات انجیل زبور قابل احترام ہیں اگر ہم ان کے بارے میں ذرنبی بدگمانی اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہمارا ایمانی مکمل نہیں ہوتا تو ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے کہ دوسرے مذاہب کے عزت احترام کا درس دیتا ہے تو جو سب کا لحاظ کرتا ہے سب کا احترام کرتا ہے اس کے ماننے والے شدت پسند کیسے ہو سکتے ہیں دہشتگرد کیسے ہو سکتے ہیں ظالم کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور آخر میں یہ ظلم کی انتہا کر دی کہ وہ قرآن جو جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بتاتا ہے وہ قرآن جو جنابی موسیٰ کے فضائل بیان کرتا ہے جو تورات انجیل کے احترام کا درس دیتا ہے اسی کلام مجید فرقان حمید کی توہین اور بیعبی کی جاتی ہے مسلمان اس معاملے میں بڑا حساس ہے اپنے مذہبی معاملے میں نہ تو وہ اپنی کتاب کے بارے میں کوئی توہین برداشت کر سکتا ہے بارے میں کوئی توہین اور گستاخی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہمارے ایمان کا جز ہے یہ بات کہ ہماری کتاب پر بھی ہماری جان قربان ہے اور ہمارے نبی پر بھی ہماری جان قربان ہے ہمارے ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنا سب کچھ اپنی کتاب اور اپنے صاحب کتاب پر جو ہے وہ قربان نہ کر دیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے حضرات محترم کہ ہمیں زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے بمباری بھی ہمارے اوپر کی جاتی ہے دہشتگرد بھی ہمیں کہا جاتا ہے کیا کسی مسلمان نے کبھی کسی بھی آدمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اگر زیادتی کا کوئی مرتقب ہوا تو اس وقت ہوا کہ جب اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور بیادوی کی اور ہم نبی کی شان کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہمیں کوئی بتائے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کے جذبات کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ہو کسی کے نبی کے بارے میں نعوذر اللہ کوئی نازیبہ کلمہ کہا ہو اور پھر ہم سے اس بات کا تقاضہ کیا جاتا ہے ہم تو ان کے نبی کا احترام کریں اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے نبی کا احترام اور لحاظ نہ کرو یہ کیسے ہوسکتا ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ہم احترام اور محبت والے ہیں دوسروں کا احترام اور لحاظ کرتے ہیں اور قرآن کے آیتوں کی صورت میں کرتے ہیں اپنے نبی کی احادیث بیان کر کے کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارے سے زیادہ کیا تھی ہے ناظرین آپ نے گفتگو سنی مولانا صدیق قادری صاحب کی سرپرستعالہ سنی علماء کونسل یہ گفتگو بڑی اہم تھی اور ناظرین اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے آج کی محفل میں جو کسی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پہ شاید ریز نہیں کیا گیا انہوں نے ریز یہ کیا ہے پوائنٹ کہ give me one single example جہاں پہ مسلمان نے کسی دوسری کتاب کو جس کو ہم بھی مانتے ہیں اس کی بے حظمتی کیے give me just one single example کہیں پر یہ بتائیے کہ دوسرے مذہب کی توہین کسی مسلمان نے کی ہو اگر یہ واقعات مسلمان society کا حصہ نہیں بنے اگر مسلمان culture کا یہ حصہ نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر یہ سب کچھ قوت برداشت ہونے کے باوجود بھی مسلم tolerance highest level پہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ہی میڈیا چارج کرتی ہے اور extremism کی طرف لے جاتی ہے یہ کہاں کی extremism ہے کہ جہاں پہ کسی کتاب کو مسلمان نے نہیں جلایا یہ کہاں کی extremism ہے کہ تورات کو مسلمان نے نہیں جلایا یہ کہاں کی extremism ہے کہ انجیل کو مسلمان نے نہیں جلایا یہ کہاں کی extremism ہے کہ تلموت کو مسلمان نے نہیں جلایا یہ کہاں کی extremism ہے کہ زبور کو مسلمان نے نہیں جلایا پھر کس extremism کی بات آپ کرتے ہیں کس دہشتگردی کی بات کرتے ہیں انسائٹ مسلمانوں کو کیا گیا قرآن کریم جلاتا بے شک یہ non-denominational church تھا بے شک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی сначала Jerry pastor méita welding تو insight hatred to create harassment amongst the population in the United States certainly we understand there is First Amendment rights of the citizens of the United States again there are rights in the United States that you cannot go for harassment for other citizens who comply to the religions who follow the religions and that is the basic thing that we have to discuss and we will continue our discussion in our next سشن as to what measures should be taken in the international arena to stop such cases where incitement to create hatred is being created Thank you ناظرین اس کے بعد ہم Part 2 سیگمنٹ میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت